یہ عورت بھی ایک انسان ہے دیگر عدیان و مذہب جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ انسان ہی تصور نہیں کرتے ہیں بلکہ اتنا تک انظام دیا گیا حد کی ہے آدم علیہ السلام و تسلیم کو بہکانے والی ایک خاتون تھی اور شیطان آدم علیہ السلام تک کیسے پہنچا ہے کہا کہ وہ اسی خاتون اسی عورت کے ذریعے سے پہنچا ہے اس لیے لانت کی مستحق ہے اور کہا کہ یہ عورت پاؤں کی جوتی ہے جب تک گز گز کر نٹو جائے اسے مت چھوڑنا جب تک ختم نہ ہو جائے میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمان اپنے دماغ سے یہ محابرہ کھرچ کے پھیک دے اور مسلمانوں کی نغت اور ان کی دشریم ہے یہ ضرب المثل نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت نے خواتین کو مقام عطا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا ہے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ بھی انسان ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمن نساء و شقائق الرجال یہ خواتین مردوں کے مثلیں آج ان پر یہ تانہ ضیعت دیا جاتا ہے کہ انہوں یہی آدمیوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ اور صبح میں میں حفاظ اکرام سے درخواست کروں گا میرے علم کے مطابق کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں مل سکی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے میں حوال علیہ السلام کا ہاتھ تھا انہوں نے بہکائے گئے قرآن کی آیات میں کہا گیا فَعَذَلْلَّهُمَا شَيْطَان دونوں نے شیطان کو بہکائے کہیں فرمایا فَوَسْوَسَا لَهُمَا شَيْطَان شیطان نے دونوں کو وصوصہ دلایا بلکہ ایک آیت میں کہا وَعَسَا آدم رَبَّهُ وَرَوَا رَبَّهُ فَغَوَا آدم علیہ السلام کی جانب اس گناہ کی نسبت کی گئی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس لئے وہ بہک گئے مجھے کوئی صحیح حدیث کوئی ایسی آیت علماء اکرام موجود ہے میں شکر گزار ہوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدم علیہ السلام کو بہکانے میں حوال علیہ السلام کا کردار ان کا ہاتھ تھا اور اس بنیاد پر خواتین کی توہین کی جائے ان کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جائے ان کو شیطان کی آنے کا راستہ قرار دیا جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح سواجتہ فرمائے وقت مدر سکا ہے اور میں شوار کرا دو قرآن مجید میں تذکرہ یہ بھی ایک حق ہے مردوں کا بھی ذکر ہے خواتین کا بھی ذکر ہے لیکن قرآن نے مستقل ایک صورت کو ناسورت کو یہ نام دیا ہے صورت النساء آج اہل کتاب رشت کرتے ہیں کاش کہ یہ نام ان کی آسمانی کتاب میں موجود ہوتا اے جو خواتین کے نام سنے وہ موصول ہوتا لیکن ان کی شریعت پر سکے خواتین کی قدر ہی نہیں ہے نام کہاں سے آئے گا قرآن نے اعلان کیا صورت النساء اور میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی صورت رجال بھی ہوں کہ مردوں سے کوئی صورت موصول خاص ان کے لئے ہو یہ خواتین کو مقام تحرمائے آئے اور اسی طرح سے عدب و اعترام اور اس میں سلوک کے سلسلے میں والد کا عدب اعترام بھی حکم دیا ہے شریعت میں ساتھی ساتھ ماں کے لئے بھی عدب و اعترام کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے حقوق تعلیم حصول تعلیم کا حق جس طرح بیٹوں کو حاصل ہے وہی حق خواتین اور بیٹیوں کو بھی حاصل ہو رہا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ کہ تفصیل سے اس سلسلے میں بھی گفتو کرنے کا موقع نہیں اور بہت ساری خامیہ اس سلسلے میں جہاں تک بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہاں بھی خامیہ پائی جاتی ہیں لیکن یہ اس وقت اس کا موقع نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کی کوئی حصیت نہیں